چاہر وہ اس وجہ سے چھوڑنے چلے گئے چاہر مجھے پتا کیا لگتا ہے اس نے اس کو چھوڑا اور وہ ہمارے پیچھے تھی ہو سکتا ہے کہ ہم تینوں میں سے کوئی ایک آچھکار ہونا تھا آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا نہیں میں نے صرف کامران کو دیکھا یہ سر پڑ بھاگ رہا ہے اور میں اس کے پیچھے آپ اس کے پیچھے آپ کے پیچھے میں میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ دمبے کو اس بار نہیں چھوڑنا شاید مجھے ایسا لگتا ہے سوال بھائی مجھے ایسا بلکہ بہت حد تک یقین ہے کہ وہ مخلوق آپ کے پیچھے تھی کیونکہ سر پڑ بھاگے ہیں ہم صرف اور صرف بھاگ رہے تھے ہم تینوں کے درمیان بیس بیس پچیس پچیس فٹ کا فاصلہ تھا لیکن ہم آنکھوں سے وہ اجل نہیں ہوئے تھے میں جو بار پر آوازیں دے رہا تھا بلکہ اسی لیے دے رہا تھا کہ میری آواز بھی پہچانو دوسری کو روشنی اور جواب بھی دیتے رہا تھے وہ چنگل وہ چو کچھی مٹی اور اس کو خلانتے میں جانا ہے یہ تھوڑا بھاگنے میں پریشانی ہو جاتی بلکہ قریب قریب ہوتے ہیں الگ الگ نہیں ہوتے کیا جگہ ہے کیا مطلب جو میں سمجھا ہوں کچھ انسانوں نے یہاں پر عمل کیا ان مخلوقات کو قید کرنا چاہا انہوں نے خود تو اپنا نقصان کیا ہی کیا لیکن وہ مخلوق یہاں پر بس گئی ان کو جو جاندار مل رہا ہے آس پاس وہ سب کو اپنا شکار بنا رہی ہیں اگر ہم میں سے کوئی اکیلا ہوتا اور اگر یہ دنبا ہمیں واپس نہ لاتا تو ہم تو بتانی میرے لئے صبح بلکہ روشنی ہو چکی ہوتی پھر اس کے بعد ہی نکلتے ہم اور تب تک بتانی کیا گچھو کی ہوتی ہے ہمارے ساتھ رسی ٹوٹنا ریکارڈ ہے ہمارے پاس جانور ہے وہ اس جانور نے اپنی رسی توڑ کے دکھائی ہمیں پاؤں سے گردن سے بھی نہیں یہ تو دیکھیں الحمدللہ نیچے کیمرہ اوپر کو کیمرہ ہے وہ تینوں چل رہے تھے اور توڑ کے بھاگتے ہوئے سارا ریکارڈ ہے اللہ اکبر اس نے ایک جھٹکے میں آپ دیکھیں ریکارڈن اس نے ہمیں کئی بار بتایا کہ اس طرف سے کوئی مخلوق آ رہی تھی سول بھائی کامران بھائی اس نے ہمیں کئی بار بتایا اس کی باقی رسی یہیں پہ ہے یہ دیکھو یہ رہی رسی یہ دیکھ رہے ہیں یہ رہی اس کی نائلون کی رسی ٹھیک ہے ٹوٹی ہوئی جو پاؤں پہ بندی ہوئی تھی اس کے ہم اوپر تھے وہ وہاں سامنے صحیح ہم وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنبا ادھر دیکھ رہا ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اس طرف دیکھ رہا ہے پھر پیچھے اور ادھر دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہی لگا کہ جو بھی ہے وہ ادھر سے آتا ہے وہ جنگل ہے اور ہم نے کیا دیکھا کوئی چیز جھکتی بھی اللہ کرے وہ ریکارڈ ہوئی ہو اللہ کرے ریکارڈ ہوئی ہو یتینل ہوئی 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 یہاں اپنے کیمرہ لگایا تھا اس پکھر کے اوپر ٹھیک ہے اس پہ کیمرہ تھا اور یہاں سے ہم نے ریکارڈ کیا کہ کوئی چیز اس کے قریب آرہی ہے جس کو دیکھ کر اس نے اپنی رسی توڑ لی نائلون کی رسی اتنی موٹی سویل بہت پاؤں سے توڑ لی وہ خوف کا علم چیک کریں وہ طاقت چیک کریں ڈرک ہو سب کچھ کرواتا ہے نا موسیقی 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 اللہ نے ہمیں وہ دکھا دیا جو کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا یہاں پر نہیں پتا ہوگا کیا کسی نے یہاں پر ذکر کیا کہ یہاں جگہ جگہ عمل کیے ہوئے ہیں اس جنگل میں کوئی آگ لگائے گا چھو لگائے گا ان فصلوں میں ان پودوں میں درختوں میں نمید نہیں دن میں اسے لگائے گا یہاں پتھر یہاں پتھر نہیں پتھر یہاں پتھر نہیں ہے یہاں پتھر ہے یہاں پتھر ہے اور وہ ہڈی آواز ہے سبوت ہے یہ اتنی بڑی پوری پوری کمپلیٹ اڈیہ ہو گئی سے روٹی بھی نہیں ہے عمل میں استعمال ہوتی ہے اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ بھائی تینو بھائی تین محمد تین محمد بھائی یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ کی حویلی آپ کے لیبر کا پیچھے باڑا سب یہ جگہ اس کے سامنے دینو بھائی اس کے سامنے یہ نہر جا رہی ہے آپ کی کیا کہیں گے اس کو پگڑنڈی جا رہی ہے اس پہ سیدھا جائیں جہاں چیکو کے درخت شروع ہوتے ہیں اور چیکو کے درختوں کے ساتھ مجھے دو جگہ اوپر تو میں نے آگ دیکھی ہے اس پر یا تو سمندر کا یا پڑا ہوا پانی آکے گرائے اور اطراف میں دیکھیں جہاں جہاں ایسی آگ لگی ہوئی ہیں سب پر پانی گریں صاف کریں اس جگہ کو مجھے ایسا لگتا ہے سوئبے کسی نے یہاں پر عمل کیے ہیں کیا ہوتا ہے اور خطف سے نقصان اٹھائے اٹھائے اب وہ مخلوقات اس جنگل میں آگئی ہیں اور جو جاندار مل رہا ہے آپ کو وہ کتہ بلی نظر آیا ہے نہیں کوئی آواز آئی ہے ہیرت ہے آج کے دن تو ہیرت ہے کوئی جانور نہیں آیا اس دمبے کے علاوہ ٹٹیری کی آواز کے علاوہ چمگاڑڑ کے علاوہ کوئی جانور پاروں پر چلتا ہے لومڑی گیڑڑ گیڑی نظر آیا ہے نہیں کیسے نہیں ہوگا یہاں جانور سلوڑ کوئی جاندار نہیں ٹکے گا اور سجد بھئی ڈیڑھ میں دو مہنے کی تو بات بھی نہیں ہے یہ بات پرانی ہے سجد بھئی بات بات بہت پرانی ہے یہ میں یہی بولتا ہوں نے بولتے کچھ ہیں ہوتا 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 کچھ ہے اللہ کا شکر اللہ کا شکر الحمدللہ اور ٹیم بھی چیک کریں کتنے بجے تلکھ ہم لوگ گئے ہیں چار بات چکے ہیں آپ کو پتے ہیں ہم کن کن جگہوں سے بھاگے ہیں کون کون سی جمپیں ماری ہیں اس نے میں نے آپ نے یہ وہاں جا کے بھاگا یہ کہیں سے بھی بھاگ سکتا تھا حاموز بھی تھا چک بھی ہو گیا تھا اس نے اس کو وہاں کیوں چھوڑا جب ہم اس کے گھڑ پہ پہ پہنچ گئے تھے سویل بھائی یہ تو سمائلے مجھے لگ رہا ہے اس مخلوق نے بتایا کہ ہمیں ہم خود نہیں ہیں ہمیں بھیجا گیا ہے ہمیں بلوایا گیا ہے ہمیں شوق نہیں ہیں ہم خود سے نہیں آئے اور اس کی حال دیکھا ہے آپ نے توبہ استخبات کہنا نہیں چاہیے سویل کروں میں ڈڑ لگ رہا ہے کہتے ہوئے میں گاڑی میں کہتا ہوں آپ سے یہ بات میں ابھی کہنا وہاں جو غبرار سی ہو رہی ہے لفظ بولنے میں نا میں بھگت چکا ہوں مشتاق کے سامنے بھی اور جگہوں پر بھی ایک تو بیل ہوتا ہے نا گائے ہوتی ہے وہ رسی توڑے ٹھیک ہے وہ بھی گردن سے اپنی ہے پیر سے نہیں توڑ دکتے انہوں نے بھی دمبے پالے ہیں گھر پہ بکرے پالے ہیں پیر سے توڑنا مطلب رسی ہے وہ گردن سے بھی پیر سے توڑنا اور اللہ کا شکری ریکارڈنگ میں ہے شکری ریکارڈنگ میں ہے موسیقا جنپ ماری ہے اس نے جنپ ماری ہے اس نے اتنی سپیٹ پر توڑا طرح نے کہتا ہوں تُو اپنے ہاتھ سے نہیں توڑ سکتا مین کسی توڑ سکتا اس نے اپنے پیڑ سے توڑ دی جاتے ہیں جنپ ماری ہے کتنی جنپ جھٹکے کئی بار اس نے نہیں ٹوٹی اس سے لیکن جب اس مخلوق کو آنکھوں سے دیکھا ہے شکریہ اس کو ہارٹ اٹیک ہی نہیں آیا آجا تھا آجا تھا اب میں بتا نہیں یہ اکیلہ تھا نا یہ بھاگا توڑ گیا اس کی جگہ پر سو ہوتے ہیں نا وہ بھی اسی بھاگیا بھاگی جاتا اتنی آترناک تو اس کی شکل تھی میں جانتا ہوں کہ آپ کو بھیجا گیا ہے اور یقینا جس انسان سے غلطی ہوئی اس نے بھکتا بھی ہوگا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو واپس بھیج دیا جائے اس قید کے لیے اس تکلیف کے لیے میں معافی چاہتا ہوں ہماری پوری ٹیم معافی چاہتی ہے آپ سے سب کچھ تھمسا نہیں گیا این کا پوری ڈیٹیل لے لی گیا ڈیٹیل کیا لیں لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا ان کو خود نہیں پتا ہوتا ہمیں بھی تو ہمیں بھی تو پہنچوایا جاتا ہے وہاں تک ہمیں بھی کون سا پتا ہوتا ہے ہاں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ وبرکاتہو لیکن جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک تھا اچھے ہوں گے آپ کی دعاوں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے الحمدللہ رب العالمین شکر رب العالمین مل گئی جی پوری اپیسوڈ آپ کو دیکھ لیا پورا پروگرام آپ نے میں دیکھ رہا تھا کئی لوگ نا بھائی آپ پورا شو دکھا دیں ہمیں ابھی دکھا دیں سب دکھا دیں انتظار نہ کروائیں ارز یہ ہے کہ کیونکہ ایکسپرس نیوزک نیشنل ٹی وی ہے ہم ان کے لیے شو جو ہے نا ٹی وی پر دکھاتے ہیں اور جب تک ٹی وی پر نہ چل جائے ہم اس کو پہلے نہیں دکھا سکتے ہیں نا سمجھ لیں ایک تعلق محبت ہے پریارٹی ہے اور یہ تو شوق کہلیں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے ہی کہا کہ بھائی آپ ہمیں دکھا دیا کریں بیفور آفٹر آپ جاتے کیسے ہیں آپ کو کیا کیا مشکلات آتی ہیں یہ تمام وہ چیزیں تھی جو ہم پہلے ہٹا دیا کرتے تھے شوز میں سے نا لیکن آپ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ دکھایا کریں بتایا کریں کہاں جاتے ہیں کس طرح جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے تو سب آپ ہی کے لیے ہیں دکھانا آپ ہی کو ہوتا ہے تھوڑا سا پیشنس اگر آپ صبر رکھیں سب آ جائے گا سب دکھا دیں گا لیکن آپ یہ دیکھیں نا یہ اس تعلق سے ماشاءاللہ ایک تو تعلق بھی بڑا جڑ گیا پہ کتنے چیزیں ڈسکاور ہو گئی ہیں اور ڈیٹیلنگ میں آ گئی ہیں آپ یہ دیکھیں نا اب یہ تعلق تو پاکستان کہہ لیں انڈیا کہہ لیں ایشیا کہہ لیں اب تعلق دنیا سے جڑا ہوگا ہے صحیح اور اس تعلق کی بنا پر کون کون لوگ اپنے کیا کیا واقعات ہمیں کیسے کیسی باتیں چیزیں تصویر ویڈیوز کے ساتھ جس پر آپ بھی حرام ہوں گے کیونہ ہم تو ہی حرام تو کیا کیا دیکھا ہے ہم نے اس ایس ایس � ہم نے ایسا ریکارڈ نہیں کیا نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جانور اپنی رسی کو توڑ دے اور ہم اس کو ریکارڈ بھی کر لیں دیکھیں میں بار بار ابھی بھی میں اس باتوں کہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نائلون کی جو رسی ہوتی ہے جو اکثر چارپائیاں بھی جس سے بنائی جاتی ہیں صحیح رادمی اس کو آپ ایسے نہیں توڑ سکتے وہ بہت زیادہ توڑ ہوتی ہے سٹروم ہوتی ہے پتنگیں ہم اڑاتے ہیں تو جو موٹی ڈوریں ہم ان کو نہیں توڑ سکتے ہیں تنبیب بچھلی ڈور ان کو نہیں توڑ سکتے ہیں نہیں ہاتھوں میں گجاتی ہے اور یہ تو اتنی موٹی ہوتی ہے اور چلو جانور میں طاقت ہے جی وہ اپنی گردن سے توڑ لے ایک بات ہے اپنی پاؤں اتنا سا پاؤں اس کا پایا جسے کہہ گئے اس پر بندی بھی تھی وہ رسی اور اس نے توڑی کیا دیکھ کر توڑی کیا دیکھ کر اس کے اندر اتنا خوف آ گیا کہ یہ رسی تک توڑ گیا انرجی بوست حالانکہ اس سے پہلے کئی بار اس نے یہاں بھاگنے کی کوشش کی وہاں بھاگنے کی کوشش کی ڈرا لیکن رسی نہیں ٹوٹی یہاں دیکھیں کوئی چیز ایک کہنے ہیولا سا ہے ایک اور سا ہے چہرہ نمہ ہے ابھی کلیر نہیں ہے یہاں پر لیکن وہ ہیولا جو ہے نا اوپر سے نیچے آتا ہے جس کو دیکھ کر یہ صرف دور جمپ لگتی ہے اس کی وہ خوف آپ محسوس کریں کہ بھاگا نہیں جمپ جمپ لگتی ہے جمپ لگتی ہے آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو سرکل آپ نے کیا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ یہ بیٹھا نیچے اور یہ جمپ اور رسی توٹ گئی ہے میں نے سلو موشن میں جو ہاں نکی ہے اس میں پتہ چل رہا ہے مجھے نہیں پتہ چل رہا ہے یہ کیا آپ کو یہ باقاعدہ چیز ہے یا تو اوپر سے زمین کیا جاتی ہے یا زمین کے درہ پائی ہے اور میں آپ کو یہ آپ نے دیکھا میں آپ کو وہ رسی دکھا رہا ہوں جو بقاعدہ ٹوٹی ہے ہم نے زوم کیا جی لال سا آپ کو ہلکا سا نظر آ رہا ہے لال سا یہ رسی بندی بھی ہے نیچے بہت بڑی شاخ تھی موٹی اور وہ نہیں ٹوٹی رسی بھی ٹوٹی ہے کیونکہ میں نے اینڈ میں دکھایا بھی ہے آپ کو ٹوٹی بھی رسی ادھر بھی اور دنبے کے پاؤں میں بھی یہ دیکھیں لال سا رسی ادھر دیکھئے گا یہ ہے یہ دیکھیں پوری جھاڑ ہلی جھاڑ وہی ہے یہاں سے رسی ٹوٹ گئے یہ چاند کا خوف خود ہے جان مروح اللہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں اکثر چپلیں پڑی ہوتی ہیں جوتے پڑے ہوتے ہیں ایسے بھاگتے ہیں لوگ نہیں خیال رہتا ہے وہ خوف ایسا ہوتا ہے کہ بس آپ بھاگ جائیں اور نکل جائیں کسی طرح اور بڑے زور سے آپ بھاگتے ہیں اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں اور انٹینشنلی آپ میں اتنی طاقت بھی آ جاتی ہے کہ آپ رسیاں تک توڑ دیتے ہیں اب جی اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے اوپر سے یہ دیکھا کہ یہ دمبہ جو ہے نا وہ ندی نمہ نہر نمہ کروس کر کے جنگر کی طرف گیا اب مجھے یہ ٹینشن کہ کسی بھی طرح نہ ہم نے اس کو بچانا ہے دمبے کو ڈھونڈنا ہے یہ ہمیں ملا بھی تھا اور ایسے ملا اتنے خوف میں ملا کہ یہ ہمارے پاس آ کے بھاگا ہے اگر آپ پروگرام میں دکھائیں بلکہ یہاں بھی دکھا دیجئے گا یہ جو دور سے آ رہا تھا ہم تینوں ہمارے پاس روشنی ہیں یہ ہمارے پاس نہیں رکا بچارہ خوف سے پتہ نہیں کہاں بھاگ رہا تھا بھاگ رہا تھا پکڑے اس کو پکڑے پکڑے اس کو کام لے کام لے بانڈا اب دیکھیں یہ کی نموداہر کیسے ہو تھا یہی چھوڑے لاؤں یہاں جی وہی دنبہ جو اس مخلوق یا اس سائے سے در کے اپنی رسی ٹڑھو آ کے بھاگ گیا وہ ایسے یہاں جا رہا تھا جیسے ان کا پالتی ہو سویل بھائی کہتے ہیں کہ یہ بول کیوں نہیں رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی آواز کیوں نہیں آرہی جو اتنا شور کر رہا ہے کامان بھائی کہہ رہا ہے بھائی یہ بلکل ہی گونگا ہو گیا ہے سویل بھائی کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا کہ اس کے اوپر جیسے کوئی چیز آپ اپنے وشف میں کر لیں ہپنوٹائز کر لیں اس کو یا اپنے اختیار میں کر لیں بلکل ہی جو ہے نا وہ سرینڈر اب یہ دیکھیں کیسے سر جھکا کے جا رہا ہے اور جی ہم نے جب ہم جنگل میں گئے ہیں ہم نے یہ چیز بقاعدہ ریکارڈ کر لی ہے پہلے تو ہمیں لگا یہ درخت ہیں پتے ہیں لیکن جب غور کیا نا تو یہ دیکھنے آپ بھی کالا سایا ہے جٹ پلیک اور صرف ایک دو آنکھیں جو ہے نا وہ واضح طور پر چمک کہلیں یا ایک جہرانمہ کہلیں یہ پتے نہیں ہیں یہ یقین کرو یا آپ نے نوٹیفائی میجے کروایا فیس الگ دیکھ رہا ہے کہ گال اٹھاک آنکھیں آئیں گے آنکھیں اتنی بڑے کہ جیسے گال نہیں ہیں وہ کانکھوں ہیں تھوڑی اور ماتھا ہے جی 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 آپ نے نوٹ کر لیں ابلی پڑی ہیں کیا چیز ہے یہ یہ دنبا جا رہا ہے جی یہ کوئی کالا سایا ہے جٹ بلیک ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یہ چہرہ نمہ جو ہے نا اتنی بڑی آنکھوں والا یہ ہم جب جا رہے تھے ہمیں صرف دنبا نظر آرہا تھا کالا سایا نظر آرہا تھا مطلب ہمیں ہمارے لئے اندھیرہ تھا کچھ نہیں تھا لیکن جیسے ہم نے اوپر وار کیا ہم سب کی سمجھے دیں چیخیں نکل گئی تھی وہاں پر لٹرلی ہم تین نہ ہوتے نا اگر تو شاید ہم بھی دور لگا دیتے وہاں سے لیکن یہ دنبا تو جاگر اسی چیز کو گراس میں دیکھ کے وہاں جب بنا ہوا تھا دیکھ کے ایسے بھاغا اور یہاں تو ایسا فرمہ وردار چلتا جیسے کہ اسی نے پاک بھوس کے بڑا کیا ہوا میں وہی ارس کرنا مطلب اپنے آپ کی گردن ہی گرا دی اس میں تو اب یہ اس چہرہ نمہ کی جھلک اس نے دیکھی تھی اور اپنی رسی توڑوا لی اور یہ چہرہ نمہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اب کیا یہ بول نہیں رہا تھا بھائی یہ بھاگنا ہوتا ہے کھیچنا ہوتا ہے زور لگانا ہوتا ہے نہیں سر جھکا کی بچ جا رہا ہے قربانی کی جنہوں میں جو جانور بھی محلے میں آتے ہیں تو اگر آپ رسی بھی کسی بچے کو پھرا دو تو وہ فانے جالگ ہو جاتے ہیں چلو ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ان کو محسوس ہو جاتا ہے آپ اس ٹائم پر جب دیکھیں بہت ہی جو شریف جانور بھی ہوگا نا وہ بھی زور لگانا شروع کر دے گا بکرا بھی چھوٹا دنبا بکرا سب اب جی اس کو اتنا خوف جس سے تھا اس کے ساتھ یہ ایسے جارہا ہے سوئل میں ایسے کہہ رہا تھا نا کہ جانو کر دیا جیسے اس کے اپنے اچھا جی اب ہم یہاں کیا کریں یہ بولنی رہا ہمارے لیے جیسے یہ ان کا ہو گیا ہے یہ وہ رہا ہی نہیں لیکن لیکن ایک بس کوشش یہ تھی کیا کسی طرح نہ کسی طرح ہم اس کو بچا لیں کسی طرح ہم ان کو کچھ اور دے لیں کچھ اور لے لیں ہم سے وہ بات کر لیں کسی طرح ہم اس کو بچا یہ چیک کرنے جی بہت خوفناک ہے یہ تو پتوں کے ساتھ ایسا درد کا حصہ بنا ہو رہا ہے تو مجھے ایسے پھلار والے پتوں کو دیکھتے ہوئے حضرتناک ہو گئی کہ پتے ہیں ان میں کچھ چہرہ چھپا ہو ہمیں تو پتے ہیں یہ تو ایک چیز تریش اوڈ پہ ہم نے دیکھ لی اب اندازہ لگائیں کہ کتنی چیزیں ہوں گی وہاں پر اور کتنی چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہوں گے اور آپ نے بھی اس وقت سے دیکھ لیا کہ یہ دنبا ہے دنبا جھا اس کو دیکھنے کے چکر میں ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ورنہ کیا نظر آتا ہوں گے وہ تو پتوں کا حصہ ہے بلکل وہی فیس یہ نہیں مان رہے تھے یہ مجھے کہہ رہے تھے زیادہ یہ پتے ہیں یہ درخت ہیں میں نے کہا آپ غور تو کریں کیونکہ ہمیں محسوس ہو ادھرہ میں کوئی اس کو لے کے جا رہے موسیقی موسیقی اور پرسیر پاؤں پر بندی بھی ہے پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے کیسے جا رہے ہم تین لوگ ہیں ہمارے پاس روشنی ہیں وہ ہمارے پاس سے بھاگ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اندھیرے میں جا رہے ہیں جنگل میں اور ابول بھی نہیں رہا آواز بھی نہیں نکال رہا بہرال جی اب یہاں سیچویشن دیکھیں جب ہم نے یہ کہا کہ ہم اس کے بغیر نہیں جائیں گے اور ہماری مجبوری سمجھ لیں اور اس کو چھوڑ دیں آپ آپ کو ایک خیال تو مجھے یہ تھا کہ شاید یہ مخلوق جو ہے نا یہ ہمیں اپنی جگہ پر لے گئی ہے اور اب ہماری خیر نہیں جو اس نے دمبے کو چھوڑ دیا نا اب یہاں میرے پاس دو آپشن تھے میں اس کے پاس جاؤں یا اس دمبے کے پاس جاؤں جو پچھلے دو تین بار ہم سے آنکھوں کے سامنے سے ارجل ہو گیا تھا اب میں اس کی جان کیا بچاتا یا اس کو پکڑ کے یا اس کے پاس جا کے مطلب میں کیا کرتا اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والی بات تھی ہمارا مقصد تو یہ تھا اور پتہ کرنا تھا کہ کیا ہے وہ کوئی جانور ہے یا نہیں لیکن یہ کوئی جانور نہیں تھا اب سین یہ ہے کہ یہ یہاں سے دمبہ ادھر ہے اس مخلوق نے اس کو یہاں سے نکل گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے گا اب دمبہ بھاگ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ کام ہوا ہم سے انٹینشنلی کہ اگر ہم اس دمبے کی پیچھے نہ بھاگتے نہ ہم اپنی گاڑی کے پاس نہیں پہنچ پاتے آپ تو جنگل کے اندر چلے جیتے ہم اس حویلی پر نہیں پہنچ پاتے ہم اس دمبے کو بچانے کے چکر میں ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا یقین کریں دو فیصلے تھے ایک دمبے کے پیچھے جائیں یا اس مخلوق کے پیچھے جائیں اب یار وہ مخلوق کب غائب ہو جاتی کب سامنے آتی وہ دمبا جو دو سے چار بار ہماری آنکھوں کے سامنے سے اوجل ہوا جس کے پیچھے ہم جا رہے تھے اگر ابھی بھی ہم اس کو چھوڑ دیں یا پیچھے نہ جائیں تو وہ تو نہیں بچتا جیسے بار بار سویل بے کہہ رہا تھے کہ وہ نہیں بچے گا وہ اس کو مار دیں گے تو یہاں دو اپشن تھے ایک جان بچانا تھا ہوں اور ایک مقابلہ کہلے ہیں اپنی جان گوانا تھا اور حکم تو یہی ہے نا کہ یار تم جان بچا لے جان ضرور جاؤ وہ کہتے ہیں نا اگر آپ کے پاس اپشن ہو نا کسی کی جان بچانے کا تو اور کچھ نہ سوچیں آپ میں ہم آپ کو زندگی کی بات بتا رہا ہوں اور کچھ نہ سوچیں بس آپ اس پر چل پڑے اس سے بہتر کچھ نہیں اب سر یہاں پر ایک اپشن یہ ہے کہ ہم جان بچائیں یا اس کے متھے لگیں جا کے کیونکہ جان مور تو نہیں تھا کسی انگل سے اب جی اس کے پیچھے میں آپ کو دکھا دوں بجے ایچیس کی بھی تاجوبہ اگر آپ تھوڑا پیچھے آئے تو جب تک کہ آپ موو نہیں کیے تو دنبہ تو آزاد دینا وہ ایسی کیوں کھڑا ہوا ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ میری نہیں سمجھ میں آئے یہ دیکھیں کھڑا ہوا اتنے سکنے تک کہ یہ ساکر کیوں آئے یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی تو مدد ہوتی ہے وہ اندھیرے میں نہیں دیکھ رہا یہی تو مدد ہوتی ہے یہ ہمیں نہیں دیکھ رہا یہ ادھر نہیں دیکھ رہا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے آ جاؤ شاید آپ اندازہ لگائیں اپنے آپ کو ویجویل ہو جائے اندھر اپنی جانے پچان نہیں ہوتی حالانکہ یہ تو جیسی چھوڑتے یہ تو بھاگ جانا چاہیے تھا یہ یہاں رکا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یہ در جانا شروع ہوا اور ہمیں اپنے پیچھے لے گیا یہ کیا بیٹا وہ ادھر ہی دیکھ رہا ہے ایک آگ سے ادھر ہی دیکھ رہا ہے دھماؤں 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 کامران دھماؤں سر ٹٹیری آئی ہے ان ٹائم پہ ٹٹیری آئی ہے جب ہم بے بس ہو گئے تھے جنگل میں آپ پروگرام دیکھیں گا گوھر سے دیکھا ہو گائیں ایکسپریس نیوز پہ گوھر سے دیکھا ہو گائیں اور آگے آپ کو سوشل میڈیا کریں آج اگر آپ نے آج تکا دیکھیں آپ نوٹ کیجئے گا جب ہم بے بس ہو گئے ہیں کہ آپ کیا کریں جنگل ہے چیپو کے آر پر نظر نہیں آرہا ہم نے جگہ جگہ پر چلے کے نشان مل رہے ہیں میں دکھاتا ہوں بھی آپ کو ہم کیا کریں دمبے کی آواز نہیں آرہی صرف ٹٹیری آئی ہے اس نے شعور کیا جہاں شعور کیا ادھر ہم گئے ہیں تو ہمیں ملائی ہے اب یہ دیکھیں یہ بھاگ رہا ہے اب اس کے پیچھے جی ہم بھاگ رہے ہیں کمان بھاگ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جانے مت دینا کیوں اگر یہ مس ہوتا نا شعور کیا اب ہم سے ہماری باڈی لینڈویج ہماری سمجھنے پاور کہلے انرجی پلکل ڈیڈ ہو گئی تھی اب یہ ہوتا خدا ناکاس اگر اب بھی ہم سے مس ہو جاتا نا ہم شاید پھر اس کے پیچھے نہیں جا پاتے کیونکہ ہم پچھلے کئی ٹائم سے بھاگ دور چل اوپر نیچے جمپیں مار مار یہی ہو رہا تھا ہمارا حال اب میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو جانے مت دینا کسی بھی طرح کامران بھائی آگے میں بیچ میں سویل بھائی میرے ساتھ اتنا فاصلہ کہ ہم بس ایک دوسری کی آواز سن سکیں مس نہ ہو کوئی یہ چیک کیسے وہ جا رہا ہے ایسے ہمارے ساتھ اوپر نیچے ہمارے ساتھ ایسے ہمارے ساتھ یہ حال ہو جا تھا ہمارا یہ حال میں تو یہ سوچ رہا تھا یہ جنگل کے اندر آپ لوگ ایسی بھوپ پیاس ہے بے ہو شکر جاوے پتانا فرصہ انہیں کونشیس ہو رہا ہے ادھر تو کوئی عبادی گزر بھی نہیں ہے صحیح در تو بھی کاری نہیں آتی ہے کسی کو پتہ کہتے چلے ہو میں آپ کہہ رہا ہوں یہ دیکھئے کا حال دیکھئے کا ہمارا یہ نہیں پتہ چلے تم کہا پہنچ گئے تم کہا پہنچ گئے صبح پہنچ گئے تم کہا پہنچ گئے تم پہنچ گئے صبح تک ہم یہاں تک نہیں آتی نوٹ کی باتات کیونکہ ہم دو تین بار اپنے آپ سے کہہ چکے تھے کہ یار یہ ہم کہاں آگئے ہیں جنگل میں آگے 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 اللہ معاف کرے کیا ہم اس پخلوق کے گڑھ میں پہنچ گئے ہیں وہ تو آپ کو لیکی چاہ رہا تھا آگے 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 کیا اب ہماری خیر نہیں ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو شاید آپ محسوس کر لیں اس بات کو کہ ایک ایسی مدد جو کئی بار مختلف جانوروں کے ذریعے ہماری ہوئی چاہے وہ ٹٹیری ہو چاہے کچھ آواز ہو چاہے کچھ ایک رکاوٹ ہو ایسا محسوس ہوا جیسے ہم اس جانور کو نہیں یہ ہمیں بچا رہا ہے جیسے انہوں نے کہا بھی اور ہمیں کہاں ملتا ہے یہ یہ چیک کریں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں سجد بھئی اس کو مو بھی اسی طرف پہ ہے یہ تو اندر کی طرف دیکھ رہا ہے اندر پہ خالی ہے ہاں اور ہم ادھر ہیں یہ روشتی ہماری ہے یہ ہمیں ادھر لارہا ہے اپنے پاس اس جگہ کے اندر اب نورت کریں پیچھے نہیں دیکھ رہا یہ دیکھیں ابھی بھی نہیں دیکھ رہا شاید شاید اس کو وہ چیز نظر آ رہی ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہی شاید کیونکہ پیچھے اندھیرہ ہے ٹھیک ہے جنگل ہے وہاں پر اور اس کو دیکھ کر شور کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں اب ہم کیا ہیں چار دیواری کے اندر ہیں اور سب ساتھ ہیں رسی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں میں نے پروگرام میں دکھایا ہے جہاں ہم نے کوئی جڑ پر باندھا تھا وہاں ایک پیس یہ ٹوٹا ہوا تھا اللہ بچائے ان مخلوقات کو اصل چہرے میں کوئی نا ہی دیکھے تو بہتر ہے یہ بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہم نے سنا تھا کہ جانوروں کو ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں جبکہ ان مخلوق کو دیکھ لیتے ہیں اور ہم گئے بھی تھے میمن گوٹ یا دبا گوٹ سائٹ پر ایک پر اکرام تھا جہاں ایک ساتھ کئی جانوروں کو ہارٹ اٹیک آ گئے تھے ڈاکٹرز نے اپنے سر پکڑ لیے تھے یا ایک دو کو آئے سب کو ایک ساتھ ہارٹ اٹیک کیسے آیا دل پھڑ جاتا ہے یہ تو تاکر ہوتا مان کیا یہ تو بس کہلیں ایک انٹینشنل ہی جو ہے نا اپنی جان بچانے کے لیے اب یہاں کھائی ہو کنواں ہو کانٹے ہو کچھ ہو یہ اس کے اوپر ہوتا اس خوف میں ہے جیسے اکثر لوگوں کو نہیں پتا چلتا وہ اوپر سے گر جاتے ہیں جمپ مار جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جنات میں پھیک دیا جیتا کھائی نہیں جاتے جنات میں مجھے نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کھائی تو اب اللہ بچائے اس مخلوق کو اس کے اصل چہرے میں دیکھنے سے جنہوں نے دیکھا ہے جو جانتے ہیں قریب سے کمی لوگ جانتے ہیں ہر کوئی نہیں جانتا کمی لوگ لیول پہ ہیں چھوٹے موٹے تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو صرف سائے آوازیں چیزیں ان کے اصل چہرے ان کے اصل وجود کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں اور جو جانتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دس سال تک سو نہیں سکو گے اگر دیکھ لوگے تو یہ میں آپ کو اینی شاہد کی بات بتا رہا ہوں جن کے پاس ایک پہلے سے ایک علم تھا طاقت تھی وہ برداشت کر گئے اور ان کو دکھوا دیا گیا اب چلتا پھرتا باڑا دین محمد صاحب کا میں نے آپ کو نام بتایا دینو بھائی بلوستان میں اب جی یہاں ایسا کیا ہو گیا جو ایک کے بعد ایک جانوروں کی موت واقع ہو رہی یہ پینتالیس پچاس جانور ان کے ہلاک ہو گئے اور تنگ آ کر انہوں نے یہ باڑا ہی خالی کر دیا دوسری جگہ کوچ کر گئے حالانکہ چھوٹی ہی دانے والی ہیں اس کے بعد بکرہیت کی تیاریاں شروع ہیں علاقے میں آپ جائیں آپ کو جانے نہیں دیں گے لوگ سمجھائیں گے آپ کو کہ بھائی ایک تو ہم بھی نہیں جاتے اور کسی کو کوئی جائے نہ تو روکتے ہیں اس کو تو ایسا کیا ہو گیا اچانک یاد سر ہمیں ملی یہ چیزیں سر ہمیں ملی یہ چیزیں یہ پتھر اور یہ پتھر کہاں ملا جب ہم اس مخلوق کے پاس جنگل کے بیچ میں پہنچ گئے یہ کیا کہنا ہے انسانوں کسی کی حرکت ہے یا اس مخلوق کی حرکت ہے یار جیسے میں کہتا ہوں اکثر مجھے تو یہ محسوس ہویا یہ چیزیں سامنے آئیں میرے زیادہ تر ان واقعات کے پیچھے ان حرکات کے پیچھے اس پرسراریت کے پیچھے انسان ہی ہوتا ہے زیادہ تر بے شک جنات موجود ہیں ہر جگہ ہیں لیکن وہ جو ادھر آکے اتنا ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا جو جگہ پرسرار ہو جاتی ہے پیچھے انسان کا ہی کوئی عمل ہوتا ہے کوئی چلہ ہوتا ہے کوئی ایسی نیگٹیف کوشش ہوتی ہے اب مجھے بتائیں یہ بیچ چیکوں کے باغ میں جہاں ہم کیسے پہنچے ہمیں نہیں پتا وہاں یہ کس نے کیا جلایا پھر اس کے بعد یہ وہاں کس نے کیا جلایا یہ تو دو ہمیں ملیں تھوڑی ہی دیر میں پتہ نہیں کتنے تھے تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید کوئی کھانا تو نہیں بنائے گا اس جنگل کے پیچھ میں جاتے گا اتنی سی آگ میں کھانا پڑ جائے گا نہیں چائے نہیں بنے گی اتنی سی آگ میں لیکن جس طرح یہ کالا ہوا بھائے پتھر یہ چیز بڑی بڑی تو یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ جلایا ہے یا کوئی آگ کا استعمال کیا ہے اور جس نے کیا ہے اس نے تو نقصان اٹھائے اٹھایا ہے اس وجہ سے شاید یہ والے معاملے شروع ہوگے جو پہنے نہیں تھے میں نے اینڈ میں بتایا ہے پورا جی کہ آپ جو ہیں اب اس باڑے کے سامنے جو جگہ ہے دن کی روشنی میں صبح کی روشنی میں آپ آئیں اس طرح کہ جتنی یہاں پر جلے گوئی کی نشانات ہیں ان کو بجھا دیں ان پر پانی گرہ دیں اس زیادہ کو صاف کر لیں کیونکہ مجھے ایسا رکھتا ہے کہ یہ مخلوق آئی نہیں ہے اس کو بلوایا گیا ہے اور جو بلوا رہا تھا ہمارے پاس کئی کیسز ایسے ہیں لوگ عمل شروع کرتا دیتے ہیں لیکن کیونکہ ان کی پیچھے لالچ ہوتی ہے تو وہ پورا نہیں کر پاتے اور وہ اس مخلوق کو کیا اپنے قید میں لائیں گے وہ خود اس کے قید میں چلے جاتے ہیں کماری کی مثال آپ کے سامنے ہے اور میں نے واقعہ آپ کو نیوز چینل کا سنایا تھا میرے رونگ ٹک کھڑے ہو جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہ وہ واقعات ہیں جو اینی شاہد ہیں اور سب آپ کے سامنے ہیں ویلہ ان کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے پھر آپ ان کے تابع ہو جاتے ہو وہ آپ کے کیا تابع ہوں گے آپ کہتو یہ میں نے کیا کر دیا نہ پورا کر سکے آپ کیونکہ آپ کو کروایا نہیں گیا تھا آپ نے خود کیا تھا ہستیوں نے چلہ کرشی کی ہے لیکن وہ ہمارے لئے کی ہے چروات دیکھا خود سے میں آپ کو عرض کروں ہستی انہیں چلہ کرشی کی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے کی ہیں وہ کیا برکات ہیں اس کی کیا تکالیف ہیں اس کے پیچھے وہ ایک انتظام کرواتے ہیں اور جو خود سے کوئی کتاب اٹھا لی چالیس دن بیٹھ کے یہ کر لو یہ کر لو سونا بن جائے گا پیسے بن جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ان کا ریزلٹ ہم نے دیکھا ہے پاگل خانے بھرے ہوئے ہیں گدو بندر حیدراباد کا پاگل خانہ بھرے ہوئے ہیں کراچی کے میں نے کئی واقعات شیئر کی ہیں آپ سے اب جی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم کچھ ایسا ریکارڈ کر لیں گے ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک جانور اپنی رسی تڑوا کے اتنی طاقت دکھا سکتا ہے وہ خوف کیا کیا کروا دیتا ہے یاد اور الحمدللہ جی خیر خیریت سے اس کو لے کر ہم گئے وہاں سے بڑا ڈھونڈا تھا ہم نے بکرا ہمیں کوئی ملا نہیں ہوتل پہ ہی گاڑیاں جاتی ہیں پوچھ پاچ پرتا کر کر تو بلوستان میں دنبائی ملا ہم نے کہا چلو یہ بھی جانوری ہے تو یہ کرم رہا جی کہ ایک خیال یہ ہے کہ ہم نے اس کو بچایا لیکن زیادہ تر جو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں تو یہ سب آپ کے سامنے ہے جی فلال دیجئے اجازت زندگی کے لئے انشاءاللہ ہوگی ملاقات السلام علیکم